غصہ شیطان سے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے آگ پانی سے بجائی جاتی ہے جب تم میں سے کوئی غصہ ہو تو اس کو وضو کر لینا چاہیے بہت جلد قبول ہونے والی دعا یہ ہے کہ انسان کسی غیر موجود کے لیے قائبانہ دعا کری افضل جہاد حق بات حاکم کے مو پر کہنا ہے یہ شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان پر صلح رحمی کرے کسی شخص کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے ایماندار وہ ہے جس سے لوگ اپنے مال اور جان کو محفوظ سمجھیں ایسی نعمت کسی کو بھی نہیں ملی جو صبر سے بہتر اور بڑی ہو دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا صدقہ ہے انصاف کی ایک گڑی سالوں کی عبادت سے بہتر ہے جو شخص اللہ سے ڈڑتا ہے وہ بدلہ نہیں لیتا اپنی کمائی پاک رکھو تمہاری دعائیں ضرور قبول ہوں گی کھانے کا گرہ ہوا ٹکڑا دسترخوان سے اٹھا کر کھانا اولاد میں خوبصورتی رزق میں برکت اور تکبر ختم کر دیتا ہے ایک وقت آنے والا ہے جب لوگ نیکی پر شرم اور گناہ پر فخر کریں گے اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے برے دل سے دعا قبول نہیں کرتا قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جو سب سے بڑھ کر مجھ پر درود بھیتے تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر ایسے کیا کہ اس کے آنسوں جاری ہو گئے جو مومن لگاتار بیمار ہے اس کو بخش دیا جاتا ہے جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسان کو ملتا ہے وہ ساٹھ پرس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے صرف تین جگہ پر جوٹ بولنا جائز اور حلال ہے نمبر ایک آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاں کہ اس کو رازی کر لے نمبر دو جنگ میں جوٹ بولنا نمبر تین لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جوٹ بولنا گ لوگوں کے أدنی بھی غفوانے وہ ڈاللین 35 ڈاللین والوگوں کے فر Pir را 600 ڈاللین ڈاللی